موسیقی کچھ حال ہے بارشے ہو رہی ہیں موسیقی بہت پریشان ہو گئی کل آپ مانیں گے آپ اور دعا کر رہی تھی اللہ تعالی یہ بارش جو ہے ہمارے رحمت کئی بارش ثابت ہو اور کسی قسم کا نقصان نہ ہو اور یہی آج دعا ہم لوگ سب کریں گے کہ جہاں بھی جو لوگ میں ہیں خیر و آفیر سے ہوں اللہ کرے اور بہت سارے ایکسیڈنٹ ہوئے روز پہ میں کل دیکھ رہی تھی بہت سارے لوگوں نے جو ہے تصویریں جو ہے شیئر کی ہوئی تھی تو میں ان سے ریکویسٹ بھی کروں گے ایسے لوگوں سے برائے کرم ایسی تصویریں ایکسیڈنٹ کی جو آپ روز پہ جو دیکھتے ہیں مچ شیئر کیا کریں تو بہت ایک خوف سا جو ہے بلکہ خوف زدہ ہو جاتا ہے انسان تو خوف سی کیفیت ہو جاتی ہے تو اس چیز سے تھوڑا آوائیڈ کیا کریں اب اللہ وہی کہتے ہوں اللہ سب پہ رحم کرے جو بھی باہر کی بھی سفر میں ہے جو جہاں بھی ہے اللہ تعالی اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اچھے جی ملتان میں آج بہت سارے ایونٹ ہیں بارش پی کا سلسہ بھی جاری ہو ساری ہے کبھی بارش تھمتی ہے کبھی بارش دوبارہ سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن ایونٹ جو ہے تھمنے کا نام نہیں لے رہے بہت سارے ایونٹ ہیں جو ہو رہے ہیں میں چاہوں گی کہ اپنے ناظرین کو شیئر کر دوں نواز شریف ذری یونیورسٹی میں ذری مٹی کے حوالے سے ایک تقریب ہو رہی ہے اور با مقام جو ہے اگری کلچر یونیورسٹی بلوک اے سیمینار ہال میں ہے وقت جو ہے ساڑھے دس بجے صبح کے ہے خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب ہو رہی ہے با مقام وومن یونیورسٹی کچیری جناح ہال میں ہے مہمان خصوصی ہوں گی سبیم گل صاحبہ اور وقت جو ہے گیارہ بجے دن کے ہے کھلی کچیری لگائے جا رہی ہے جی بلکل با مقام جام مسجد فریدیہ انسار کلونی میں اور مہمان خصوصی ہوں گے ڈپٹی کمیشنر آمر خطک صاحب وقت جو ہے دھائی بجے دوپہر کے ہے سریکی اجک ڈے پر سریکی ڈیموکریٹک پارٹی کے زیر احتمام ایک تقریب کی جا رہی ہے اور آج بتا دوں کہ اجک ڈے بھی باقاعدہ سلیپیٹ کر رہے ہیں ہم اپنے شعبے بھی کر رہے ہیں تو وقت جو وقت جو ہے تین وجہ دوپہر ہے سریکی اجک ڈے جو ڈیموکریٹک پارٹی کی زیر احتمام تقریب ہے اس کا ملی یک جہتی جنوب پنجاب کے رہنما کی پریس کانفرنس کی ہے با مقام دار السلام جماعت اسلامی دفتر کے دفتر میں وقت جو ہے ساڑھے تین بجے دوپہر کے ہے فیشن شو آڈیشنز ہو رہے ہیں وہ بچے اور بچیا جو شوق رکھتے ہیں جی بلکل فیشن انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے ایک نادر موقع ہے آپ جا سکتے ہیں با مقام ایکس ٹو ریسٹورنٹ ہے ایل سی وائگ بلگشت اور وقت جو ہے ساڑھے چار بجے دوپہر کے ہے عالمی یوم خواتین اسرائی کی ثقافتی اجرک دے کے موقع پر سیور سوسائٹی فورم کی نئے عہددران کے عزاز نے اشایہ دیا جا رہا ہے با مقام رہائش کا رکسانہ محبوب احمد کالونی تیس فورٹی روڈ سیورہ روڈ آوان چوک وقت جو ہے ساڑھے چار بجے دوپہر کے ہے اس کے ساتھ ہی تحفظ ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے با مقام قلعہ کونہ قاسم باغ میں وقت جو ہے ساڑھے چھ بجے شام کے ہے اور خصوصی شرکت کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب رحمت دو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہو رہی ہے با مقام جامعہ محجز مدینہ یک منار روڈ منار بہاری چوک ملتان میں ہے اور وقت جو ہے سات بجے رات کے ہے یہ جی آج کے ہیں ایویں جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں بتا دوں کہ آج ایم فی وی بینک کے تھو جو حج کی درخواست جمع ہونی تھی اس کی بھی آج آخری تاریخ ہے کیونکہ آج جو ہے چھ مارچ ہے تو آپ میں سے جو بھی حج کرنے کی خواہش رکھتا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے دو ہزار بیس کی حج قیم کے تحت آپ اپنی حج کی جو درخواستیں ہیں وہ ایم سی بی بینک کے ذریعے جمع کروا سکتے ہیں بغیر کسی جھجک کے اور تکلیف کے کیونکہ ایم سی بی کا جو تربیت یافتہ عملہ ہے وہ آپ کو گائیڈ کرے گا اور حج گروب بنانے کی سہولتی دستیاب ہے مطلوبہ دستیب ذات اور ایتھینٹک شناختی کار اور پارسپورٹ جو ہے اپنے کسی بھی قریبی ایم سی بی برانچ میں آپ لے جا سکتے ہیں اور جی بلکل اپنی حج درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں اور یہ سلسلہ جو حج درخواست جمع کرانے کا تھا ٹونٹی فائی فیپ سے سٹارٹ ہوا اور آج چھ مارچ جو ہے لاسٹ ڈیٹ ہے میں بار بار بتا دوں جو لوگ کچھ بلکل شوق رکھتے ہیں خواہش رکھتے ہیں حج کرنے کی تو وہ اپنی جو حج درخواستیں ہیں وہ ایم سی بی بینک کے تھو جمع کرا سکتے ہیں اور جو بھی نزدیک برانچ پر ہے آپ کے گھر کے قریب یا جو بھی آپ کے علاقے میں ہیں تو وہاں آپ تشریف لے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی جناب بلکل چلتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ آج جو ہے سریکی عجب دے جو ہے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے منایا جا رہا ہے تو ثقافتی جو ہے ہمارا دن میں کہہ سکتی ہوں اور دوسری بات ہے اس دن کو منانے کا جو مقصد ہے وہ اپنی ثقافت کو اپنی تحزید کو اور میں کہتا ہوں اپنی زبان کو پرموٹ کرنا ہے یعنی کہ اگر میرا بھی دل چاہ رہا ہے میں بس ریکی میں بات کرو اور میں کروں گی جو بالکل پہلے تو میں چلوں گی اپنے جو آج کے مہمان ہیں ان سے آپ کا تعرف کرا دوں چیئر میں نے ہمارے ساتھ پاکستان سریکی پارٹی کے اللہ نواز وین صاحبہ ان کو ویلکم کہیں گے خوش آمدی دیں گے کیا حال انتوار ہے چھک تھا آپ کو شکریہ 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 رولی چینل تینکیو موقع دیتا سریکی اجرک دیویہ والے میں انشاءاللہ بکیو کریسو بلکہ خوش آمدی دا اور پہلے کا ساری جانڈا چاہ سو کہ دی جو ہے سپیشل کیوں منایا کیا ضرورت محسوس تھی کہ ایک سریکی اجرک دیویہ ہونا چاہے دیتے ہیں دی کیا وجہ ہے میں گزارش کرے ساں کہ آج موقع سریکی پارٹیاں سریکی لوگ میں پہلے پیغام دیوانا چاہ ساں پاکستان سریکی پارٹی جیدہ میں پریزیڈنٹ ہاں ساری چیئر پر سن نخوہ تاج لنگا ہے پریسر تاج لنگا دی بیٹی آج ترہ وجہ بھی حافظ جمال ملتانی دربار دے نال پلار دے ساڑا ایک ثقافتی پروگرام ہوسی جن دے شورا کرام حسین گلوکار حسین اور تقریرام یوسی اور بہنگا یوسی یہ ساڑا آج پروگرام آمد پول شرکی ہے چھے کال بحال پورتھے آج تونسا چلیو بھی آج سریکی پارٹی دے تمام تات سریکی اجرک دا پروگرام تھی یہ تقریبا سریکی وسیب پاکستانی سریکی پارٹی دے جہرہ تقریبا کافی سارے شہریں سریکی اجرک دے مزارشے کے تسان جڑا سوال کیتے ہیں کیوں ضرورت پیش آئی دراصل ضرورت ایسے پیش آئی کہ 6 مارچ دوہزار چودہ کو بقیدہ سریکی اجرک دا شروع تھی اور ایکو اجرک سلیکٹ کیتی گئی مختلف آپشن تے غور کیتا گیا سریکی اجرک بھی چل دی پہی اور ایڈی جو ہے محرون رنگ بھی اور نینی جو ہے رنگ جو ہے بلو پوٹری آلہ جو رنگ ہے اس سارے سریکی اجرک اچھ نظر آرہی تھی وہ میں ارس کرے نا کیونکہ سندھ پہلے ہیندھ تے سندھ دی تو آکھ سونا ہوسے بلکل اور ہیاری ایڈوکیشن کمیشن میں لکھے کہ یہ جنا سریکی وسیبے اندہ جنا کرچل ہے ایڈوکیشن میں لکھے ایڈوکیشن کلچر آف سندھ سیویلائزیشن تو اندہ سندھ نے اپنی ایک صفا ثقافت تھا ایک محرون کلر دی اجرک بنا گئی لیکن دراصل شاہ عبدالعطیب بھٹائیو دے دربار تے جڑے سندھے چھے اندہ دربار دیکھو تو اتھے نیلی ٹیل لگی ہوئی بلکل اور اگر تسا سارے اتھیں جڑے دربار ہیں اتھیں دیکھو تو سارا نیلی ٹیل لگی اگر پہلے دیکھو تو پورٹری دا کام یہ نے محمد بن قاسم آیا ہی تھے تو اوہے نے بھی ہی آکے ملپاں نے ڈٹھا کی بلو پورٹری دا کام اور بلو ٹیل دا کام بلکہ آسان میں چھی میں نے پہلے میں دیا عمر واسطے تے خانہ کعب آئی چھی تو اکو بلو مسجد نبیت مسجد نبیت بلو ایج ٹائلہ نظرہ سے مکہ شریف ہے جردہ شریف ہے یہ سارے جڑی تاریلی یہ ہے اور یہ بڑے عرصے تو یہ جڑی ملتان دی تاریخ ہے ملتان دی تاریخ تے نار لیکن بدقسمتی ہے کہ یہ ساری جڑی ہے پورٹری دی حد پہ آئی لیکن سندھے اجرک اور انہوں نے مقصوص علاقے چیز اجرک کر گئی دی اور اصل اجرک اجرک دا مطلب نیلا رنگ اور یہ ساری پورانی تاریخ ہے بدقسمتی ہے کہ پنجاب دا کلچاری کو ساکو اکھ کیتا گئے کہ پنجاب دا کلچاری تھے کہ پریویل کیتا بنجھے تاکہ اے لوگ اپنی شناف ختم کر سکے تو یہ اصل شروع دو ملتان صوبے تو گھنکے یہ ساری نشانی ہے انہوں نے اجرک اور ماشاءاللہ انہوں نے اجرک جڑی ہے وہ اتنی پاپولر تھی یہ شاید میں آخا کہ سندھ دی اجرک میں زیادہ پاپولر ہے اور پورے پاکستانی پاپولر ہے اور ہر بندہ سارا مہمانی تھے اوہ سرکاری غیر سرکاری کہیں جمعاتا ہے وہ سرکاری ملازم ہے غیر سرکاری ملازم ہے وہ مولوی ہے وہ کوئی وکیلے وزیر ہر بندہ اجرک پاون اپنی عزت احترام سمجھ دے اور اندھے میں ناچیز دا پھر سرا کام ہے کہ اجرک کل بھی میں پھر سارے لوگوں کو اپنے اتنی گھر تشیب گھنائی کو صاحب بن دے اور ہر جگہ سپلائی کرنے پہنے پچھنے دی پہنے ساری پارٹی دے پاکستان سرکی جڑی پارٹی ہے اوکی میں جو ہے سر اس ثقافت کو پر موڈ کرنے اہم کے دار دا کرنے دی پہنے دی پاکستان سرکی پارٹی دراصل جڑے سرکی کانز باست تے کلے ڈٹھا کے نہ اور دا قبضہ سندھ نے اپنی سنا کی تی سرکی پارٹی یا سرکی معاملات باہول پورت چھوڑت ہے درکار کیونکہ انہا باہول پور ریاست جڑے انہا نے آکھے ساکو ریاست دی اوکے انہا کام بھلی آتے انہا پورے خیتے کو نال ملا کے در اصال ریا ضرح خاشمی رہیم جار سرک عبید رحمان جڑے وزیر تعلیم انہا چاچا جی انہا لوگا نے دھاری کو گینے سارت اور بریشتر تاج بھمبا دنگا سا انہیس انہا نوی جڑے انہا پاکستان ساکی پارٹی تی بنیاد رکھی اور انہا بھرپور انداز بریشتر تاج لنگا ساکھ ساکھ دنگا ساکھ گینے محرومیان مسائل انہا کو محرومیان پیش آئی لیکن انہا انہا پارٹی ساکھ در لوگا کو بلوچستان در لوگا کو سرہ در لوگا کو پنجاب دیویچ آویان نیس لیتی آج انہا بابا ساکھ ساکھ تاج محمد لنگا اور انہا نشان کو گھم کے انہا دے فوت تھی انہا دے باد نوہ ہزار تیرہ ہوتے انہا تاج لنگا صاحبہ سدر ہن پریزیڈنٹ ہن انہے باد سب تو زیادہ اہم کام ہے سب تو مین پارٹی اور جنہا ہر جگہ تے سناک اپنا شاہ ہیں پورے سرکی وصیب بلکہ پورے چارے سوبہ پاکستان سرکی پارٹی جنہا محمد جنہا ساڑے خاص سب تو اہم مسئلہ بن چکے انہیں سب دا اوک وصا گھر بلکہ بڑی اچھ گال ہے کیونکہ سب داد کرنے لوگ اندے محرومی اندے گال کرنے احتوال ضروری ہے کہ کچھ اس طرح طرح پارٹی ہونے چاہے دیں تھے جنہا ایکٹیو ہونے تھے وکام کرنے اندے پہ ہو اندے اچھ جو ڈی اجرک ہے جنہا سب داد اندے پہ اندے پہ اندے چی نیلا سے سفید رنگ ہے کیا خاصیت ہے کیا سپیشلیٹی ہے دیکھو یہ جنہا نیلا رنگ ہے ایک محبت اور مطلب اپنائی دا رنگ جنہا سارے صوفی اکرام سارے درباران دا سارے درباران سارے ملتان در دربار ہیں اور سوفی اکرام دا نیشان جنہا ہے میلا رنگ جنہا چندہ پہ سارے رکنی ملتان مجد سارے 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 بلکل پہ اندے پیچھو کر دیتے ہیں اور یہ سارے جنہا ماشاءاللہ ہونے آساند ہے کہ پاکستان سارے اور لاہور بھی سارے کراچی بھی سارے پیشاور بھی سارے لیکن یہ جنہا پاکستان سب تو بڑا علاقہ ہے ملتان ملتان کشمیر تک پیشاور تک مکران تک ملتان سوبائی اور بہاور رپورٹ اندہ حصہ ہم ہونے ایمیل کچھ لوگ لاہور کو ترقی دیم چاند کچھ پاکستان یعنی اٹھارہ کروڑ عبادی میں نے ہیار ایڈوکیشن کمیشن آج اٹھارہ کروڑ عبادی سریکی عوام عبادی آٹھ کروڑ اور دنیا سب تو بڑی عبادی سریکی کمتی بارہ کروڑ زیاد مختل ملک حسن مختل زبان او خیتہ نظر انداز کتا کہ در ملتان صوبہ اتنا بڑا ہے کہ اگر اسا آقوں کے در اصل موجودہ پاکستان تقریبا ملتان صوبہ تبویت تھوڑا بہورت اتھو دے لوگان دے محروم آپڑی جگہ تے ٹھیک ہے مقتن فوقتن روحی چینل ہے مقصد یہ ہے جنہوں پنجاب لوگ ہیں محروم آواز چاہوں انہوں مسئلے مسائل جڑے ہیں گھن کے سامنے لیکن مسئلہ اتتہو لوگان رہے ہے کہ احساس کم تی دوی شکار ہیں آپ زبان علام بڑھ یا بولنا پسند نہیں کرے ساری آج جڑی یو تھے جن ریشن ہے جب کچھ سارے چینل 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 انہوں تھا انہوں بھی آپ زبان بولی پہ پشتو جن لوگ کوئی آر محسوس تھی انہوں پہ ساری آپ زبان ہے تو زبان جو رابط داہ زریعہ ہے میں اگر بات کرتی ہوں تو یہ رابط کا زریعہ ہے تو اس زبان کو پرموٹ کرنا چاہے کیونکہ ہم اس علاق کو پرموٹ چیز بتائیں کب چیز ختم ہوگی اس سے ہم باہر نکلیں گے میں گزار اس کریں نا تو سن انہیں آپ پہ فرمائے کہ میں بھی سرائکی گال کرے سوں لیکن کہتے کہ جب ہم پرموٹ کر رہے ہیں لیکن کیونکہ میرے چیللل وہ بھی بات کرنی ہم بات کر چلو پچھ جا لیکن پہلے تو نشان دائی کی تھی بدقسمت یہ کہ پاکستان ایک سے جڑھی زبانہ ہیں علاقی زبان ہیں انہوں کو تسلیم لیکن پاکستان وحد قومی زبان اردو ای دھرتی دی اردو زبان اکے اور او جلے کی تا جائے اسائیں ای ساکو بانگالی بولنے لیتے انہیں نہ بولنے لیتے اور انٹرنیشنل ماں بولی دا نہیں بنیا بلکب یہ جڑھا مسئلہ ہے یہ گزارش کرنے ہے کہ پنجابی کو قومی زبان بنا سریکی کو قومی زبان بنا سندھی کی قومی زبان بنا بلوچی کو قومی زبان بنا پشتو قومی زبان سوس کرے سی دھرتی دیراؤن دھرتی ساڑی کی میں اپنائیت اے ہے کہ جڑا ملتان صوبائی اوندے تسان جناب بلی بھال پور لیکن جہاد دجرہ رہن صحیح والدہ جہاد دراؤن اللہ بند آئے جانگلی پنجابی ہیں لیکن پنجاب میں تسلیم نہیں کہنا لیکن لیکن وہ سرے کی کیوں نہیں پڑھنا چاہ گا معذرت اقصہ کہ صوبہ لاہور جہنے پاکستان صرف پانچ زلے آئے جہنے پانچ زلے پاکستان بند صوبہ لاہور پہ آئے پچاسی تو نیوے فیس ساڑ بڑوچری اتھاؤں دیئے پنجاسی تو نیوے فیس ساڑ بھروکریس اتھاؤں دیئے اور حت امکان کے لوگوں کو اپنے حقوق گھننواست اپنے جابز گھننواست مجبورا پنجابی بننا پہنٹا ہے اگر نہیں بڑھ دے اچھا اتھا دیکھئی زبان اتھنی مٹھی زبان ہے اگر تسا ٹرائے کریس ہو یا گال کریس تو بڑی آسان گال کر سکتے کیونکہ سارے لفظ مرش تھے مل دے پہن تھے اردو دے الفاظ ہیں پنجابی دے الفاظ ہیں میں آتی ہوں سارے زبان تھے الفاظ فارس زبان دے الفاظ مکس تھے بڑی آسان ہی نہ جائی تو سب بول سکتے ہو اچھا ہون واپس آس اچھو چھوٹے چھوٹے وقت تھے واپس آس تھے والا سارے علاقے دی جیلی ثقافت ہے وہ کیا ہے سارے رواج کہیں سرائی کی علاقے دے لوگ تھے جتے گال خریص آفٹر آش شاہ بیک سٹے وید آس خوش شام دے آس و تاکو اور کیونکہ آج سرائی کی اجرق بھی منایا ویلہ پھٹے ہی سانگ میں کوشش کرنی پھئے کہ آپ پڑی مٹھری زبان سرائی 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 اور اتھو دے لوگ شاہ شوکین ہیں پھئے اور شاہ شوکین افراد ہیں جاندن تھے کہ نیسے ایوڈی چاہ ہے سب تو بہترین ہے پھئی لیکن نیسے دے ایک سو پنجھار سالہ کوارٹی دی زمان دن سب تو مزدار چاہے بڑھائے ویندی ہے اور کیمہ چڑھی ہے تکوی ایسے کھلے دودھ دے بلکل برابر ہیں پھئی اور اگر تسا دو ساشے خرید کرن دے ہو اور تسا جیس سکتے دے لکھا روپے دی مالیت دے انہمات اور کیوے جیس سکتے تو سا گھن سلو نیس دے ایوی دے چاشے اور کو اپنے نا اور موبائل نمبر دے نال بھیجے سو پی او باکس چڑھیں سکس ٹو ڈبل ایک لاہور کینٹ دے پتے تے بھیجے سو تب واس سا جیس سکتے ہو جیس بلکل چم 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 دے جیس سکتے ہو لکھا مالیت دے انہمات جیس سکتے ہو تسا اور تول ہون سو چین دے 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 نہ کرو جلدی نیس لے ایوی دے ساشے گھن کیا ہو استعمال کرو اور تسا اندہ حصہ بان ون جی بلکل جتھا لوگ سریکی و سیف دے جلدی علاقے دے 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 جی سکتے ہو کرنا کہ نیس دے ساشے گھن کیا آور ہیں چاہوی پی گھن سو تنال انہمات جی سکتے لکھا روپے دے انہمات اور چم چم دے جی سکتے ہو کرنا کہ سریک دے سیف لوگ انہا واسطے ہے نیس ساشے ویسے تو پورے پاکستان لوگ انہا واسطے انہمات ان پہ لیکن کیونکہ آج اسے سریک واسطے شو کرنے پہ ہیں سپیشل انہا کو آقصہ کہ جی بلکل تو سا پی او باک سکس ٹو ڈبل ایٹ جڑا ہے لاہور کینٹ تے ساشے گھن سو انہا کوں اور اپڑے نا کوں اور جڑا ہے نال جڑا ہے نوم وال نمبر جڑا لکھ کے بھیجے سو اور وال انہمات جی سو جی گال کرنے پہ اتھو دے کھامان جی 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 پہ ہے چائے دی گال جی پہ ہے تیش اتھو دی لسی جڑی ہے اور بہن مکھن جڑا ہے سریکی وسید اور مکھائی دی روٹی جڑی ہے بہن سریک نواز صاحب جڑا ہے چاٹے جڑی نلسی کیا بہن سریک جوار دی روٹی جی جی بسم اللہ روان جمیتو سن فرمائے گال یہ ہے کہ ساڑھے رسم یا کھامان دے جگر پرانے زمانے چلے بنیو جوار دی روٹی بھی ساگ میں مکھن میں دی سکول پرانے میں دی سویر مکھن روٹی تنور جی بلکہ ساڑھے لوگ جلے جلے روٹی پیانے تنور آلیان رات آلیان روٹی پیانے تنور آلیان 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 سادھا بہن وقت آلیان 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 مطلب ہے ایک جارے پہلے اکو پروگرام ہوندائی یہ رسمہ اتنے لمبے چل دے ہاں اتنی بھینڈ بھرپٹی ہون دی میں صحیح بتاؤں آپ لوگوں کو کہ یہ رسمہ جو ہے دو تو تین تین مہینے چلتی تھی آ رہے ہیں رشتہ دار اور کھیس جڑے ہیں کٹھے کٹے ہوئے ہیں بسترے جڑے ہیں وہ مہمانہ واسے کٹھے کٹے ہوئے ہیں ہمیں گھر ہمسائے کو آنکھا ہوئے ہیں میرے بچے دیشاری تھی انہا لیا اور سب چاچے ماں میں بھن گئے ہیں ہمیں گھر ہمسائے ہونے ہیں لیکن چاچہ حاضر ہے کیا ریواج ہونے ہیں سونے سونے ریواج ہونے ہیں اور مہمان پہلے ایڈوانس آنے ہونے ہیں اچھے انہوں سارے شادی دے رسمہ جڑے ہیں اچھے دستے سو کوئی نیزر ہوندی ہونی ہے ہونی بہت سارے رسمہ ہیں ہونی سریکی علاقے میں جڑے ہیں سارے دہی علاقے میں چل دے آنے ہیں شہری لوگوں نے بہت سارے چیزیں کو ختم کر رہے تھے انہوں نے آتھے تھے سا کوئی ٹائم کیا یا سا مسروف تھی کہیں لیکن دیہاتی علاقے میں حالی سارے سکافہ چیڑی ہے اونے دیوں میں چل دی پہئے ہیں پنافدی پہئے تھے دیکھو جوڑا سارا دیکھو کئی چیزیں رسمہ تاں جڑے ہیں اجنر تک زیادہ تھی فرکتا تساں جو نیدر دیگال کیتی ہے بلکو ملے سارے دیہاتیں گھنے دیجا ہے اجنر تا ریواج بہت شہر ہے یا دیہات ہے وہ بہت کوئی لوگ جڑے بھی ایو دھر تھی جڑان د ہیں وہ سارے نیدر دا ریواج ہے تو ساں کئی شاہدی ہیں گفت جو دیے جاتے ہیں گفت بلکہ دا زیادہ ریدے ہیں گفت لوگ جڑے گھنے دیں گھنے دیں گھنے ورنہ تساں چیڑی شادی تھے ہیں منجو ملتان ہیں منجو رگو یا کوئی کیا دیا کس نے وقت ہم نے کیا کرنا ہے توفر تہائف جو ہے بہت کم ہے جو لوگ آج کل جو ہے نکدی ہے جو زیادہ ریبات پہنگی ہے نکدی ہے تو پہلے تو بہت ساری چیزیں اور ہوتی تھی دلہن کا جہاز ہے اس میں کتنی ساری چیزیں ہوتی تھی جو سداروں نے دیا ہوتی تھی اپنے چاچے ماں میں ہونے بھی کچھ دیں گے ہونے ہر بندہ اپنے کپڑے بھی دیں گے برطان بھی دیں گے ہونے بہت سارا مطلعہ پہ ہونے چاہتے ہیں پہلے کتے ہیں کئی جاڑے پہلے دوت رہنے پہلے لوگ کھٹڑے کٹھے کریں گے ہونے کل بسترہ مگے دیں گے سہولتا نہ ہونے رات بندے اتھے ران دیں گے رات دیں گے تماشے وغیرہ جو ساں دیں گے پوری رات جھومہ ڈالے جاتے ہیں پوری رات جو ہے رشتدار جو ہے خالائیں جو ہیں فکریاں جو ہیں جو ہیں جو خالا کہتے ہیں وہ جو ہے بہت ایک کہتے ہیں مزہ آتا مجھے یاد ہے مجھے بچپن میں نے اپنے ماموں کی شادی اٹین کی اور اب تو وہ رواج بھی نہیں ہے تب کی چھوچی باتیں مجھے یاد ہیں کہ کس طرح ہم لوگ مطلب کتنے لوگ اکٹھے ہوئے اور راتوں کو پورا جاتے رہے اور اچھا سلسلہ یہ ہوتا تھا سب اپنے کام کا آج چھوڑ دیتے تھے اس وقت یہ ہوا کرتا تھا کہ یار کام کا آج تو کھٹے رہتے ہیں پیارٹی لیکن آج نا رشتداروں کی اتنی احمیت نہیں رہی جتنی کام کی احمیت رہ گئی ہے نا پیزی ہیں مصروف ہیں بہانے بنا لیتے ہیں لیکن اس وقت یہ تھا کہ نہیں کوئی بہانہ نہیں ہے ہر بندے نے چھوٹی لے لینی ہے جانا ہے اور اپنے رشتداروں کی جو شادیاں ہیں قریبی رشتداروں کیا دور کے رشتداروں کی بھی ایسے اٹین کی جاتی تھے اتنا پیار اتنا محبت وہ چیزیں ختم ہو گئی ہے وہ خلوص ختم ہو گیا جو پاؤں پہ بیٹھنا وہاں عدوی محفلے ہوتی تھی شر و شائری ہوتی تھی لوگ گیت ماہیے ٹپیے یہ گھائے جاتے تھے اب تو وہ چیز ہے نہیں بلکہ بلکہ دیمیں ہی کہ وہ لے سارے لوگ بہکے پھر سنیا رسمائن کے لوگ گسنی اتنا کو اپنی شادی رسمائن یاد ہے میں کوئی یاد ہے کیونکہ میری شادی دیہار تھے چھو ملے اثران دیا سے سارے جڑے عام طور پڑے لکھے لوگاں تھے وہ سارے تھی ہوں تھے کہ ہیک جڑے پہلے جڑہ ولیمہ ہوں تھے وہ ہکنی پہلے جڑے رواج ہوں تھے کہ شادی برات پہلے ہوں تھے کہ کھانا نیتا ہوں تھے ٹھیک ہے لوگ رات پہلے مکتر لوگ آویں دیہان اسے جھمار ہوں تھے لوگ سارے سارے رات اگر کوئی زیادہ شاکو نہیں تھے وہ کوئی تماشا سارے نہیں ہے وہ ڈراما ٹائی بھیک ہوں تھے لیکن تقریب ہر جگہ نہ ہوں تھے وہ اندھے بعد صبح آدے ٹائم برات گئی سارے کو اوٹھوں نے آنا کچھاوے ہیں میری اپنی برات بھی کچھاوے ہیں اچھا اوٹھوں پہ گئی تھی براتا ہاں اچھا زود ہے اندھے سارے دیہار دا ہی وال خیر میں کیونکہ پہلے لکھیں اندھے بعد صاحب علیمہ بھی کیتا ہے لیکن وہ جڑے بہر تھے دوستان جڑے میرے لاکالے دوستان انہوں کو سر لیا بہر تھے وہ تھوڑے لوگ ہیں جڑی برادری ہے وہ شادی تو پہلے کھانا اور شادی آلے دی جڑے نا وہ لڑکی آلا جا مہترہ بھی دیکھو دیتا آدھے ہیں وہ کھانا نہیں دائی ہے پہلے جڑے پتریتا ہوں پتریتا آدھ جڑا رات دا ٹائم ہوں دے جڑا اگرے نہیں ہوں جنہیں برات بھی دیئے وہ صبح ناشتہ بغیرہ تنجیبی وہ ناشتہ دے کہ صبح وہ ہوں دے زمیں ہوں دائی کیونکہ وہ پہلے دے لوگ ہوں دے کہنا ہاں ہوں دے لوگ ہوں دے علاقی کے لوگ دے بہرہلہ تو ہوں پائے گیا جو شادی حال آگئے یہ آگیا تھے وہ آگیا ہوں لوگ ہوں دے مصروفیت بھی زیادہ تھی کہ انگلے صرف یہ ہوں تے ہیک بندہ اصب پانچ میں ڈارڈا شادیوں اور وہ بھوکتے ہیں انگلے تے ہیک شادی کو اصب پانچ نہیں بھوکتے ہیں دیا سے ڈار نہیں بھوکتے ہیں ہتم نہیں ہو رہی تھی تھے فنکشن پہ فنکشن اچھا مینڈھی یہ سراکے میں ہوتی ہے مینڈھی اور یہ جو ہوتی تھی پتہ نہیں اوپٹن اور یہ کتنے سارے فنکشن ہوا کرتے تھے اور دولھن جو ہے کتنے دن باہر نہیں نکلتی تھی اس کی تو شکل دیکھنے کو نہیں ملتی تھی آپ تو دولھن جو ہے جا رہی ہیں بزار جا رہی ہیں پالر جا رہی ہیں ٹائم پر پی دولھن کو پوچے جائے دولھن کا ہاں سارے لوگ انتظار کر رہی رہتا تھا ہاں میرے خیالے سارے جڑے ریواج ہے تیلوائی کی رسم بھی ہوتی ہے وہ پتہ ہے نا اور وہ پہ حران ہوتی تھی دولھا گھوڑی چاڑ رہا ہے اس وقت اس کو تیلوائی کر رہا ہے اس کا تیل لگا رہا ہوتی تھی وہ کیا رسم ہوتی ہے وہ بتایا ہے گھوڑے پہ جا 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 میں پہلے تمہیندی دے دولھن کے دولھن میں کم از کم آٹھنی پہلے وہ گھر بیگا دیا ہے اور وہ رسم و ریواج جانٹھنے ہوتی اور جانٹھنے دے بہت جانٹھنے آپ نے جانٹھنے شروع ثیوڑی ہے اور وہ پہ داری کے سفر ہوتی اور مستر چھوڑے ہیں مستر دیبان کے دعاں مک گیاں وہ جانٹھنے ہوتی ہیں اور وہ تیل پیچ کریں وہ جو سارے جلے رشتہ دار ہے وہ دولہ اپنا تیل لگا چندتا ہے دولہیں دولہ اپنا تیل لگا کی طاقہ بنانے پھونے صرف ہٹھا ہوتی ہیں کہ ہر بندہ جیڑا اندھے دلچسپی گھنڈائی یا آدھائی خاص بندائی اور لازمان اے رسم پوری کرنڈائی کہ دلہ کو تیل اور وہ بھی اس ٹائم جب دلہ برات لے میں جا رہا ہے اور برات برکے چل نکلی ہے دلہ ان کے گھر جا رہا ہے اور آج تو دلہ بھی جو ہے بھائی میں تو کنے سے رہے ہیں اندھے ریواج اے ہوں جائی کہ سارا دلہ جیڑا ہے نا اندھے پرانے کپڑے پائے ہو گیا پرانی دوتی پائی ہو دیا ہے اور برات پرانے کپڑے ہیں جویں دیائی اور چلے اور لانگ کی دوٹی بھی ہو گیا دلہ جڑی کمار دلہ جڑی کمار دے گھر پہنڈائی اپنے ساوریاں گھر پہنڈائی گھوٹ کمار دلہ دلہ نائی گھوٹ شایب پہنڈائی اتھائی کہنا وہ پورے لوگانے سامنے اور کپڑے تبدیل کرنڈا آئی وہ پورانے کپڑے نائی چھنڈائی اچھا یہ مزے کی رسط میں ہے یہ بڑی مزے کی ہے دلہ میں حیران ہوں دلہ جو ہے میلہ کچیلہ جائے گا جو بھر میں اس نے کپڑے اس نے دن سے پہنے ہوئے تھے جو بچارہ وہ سارا رینجمنٹ کر رہا تھا تو وہ چینج نہیں کرے گا یعنی کہ بہن سور کے دلہن کے گھر نہیں جائے گا اچھا وہاں جب پہنچیں گے تو وہاں جا کے دلہنے سارا کچھ کرنے ہے کپڑے بھین چینج کرنے ہیں اور بنو سور کے سب لائے یہ بڑی یونیک تی رسط میں کی مزے کی رسط میں ہے یا دلہ بھی اگر دلہ میلہ ہوسی رہاں جیلے والنفع کپڑے پیسی گا اتھے کے نو تھی پھر لشکاریں مارے گا جو تھے ہوں گا یہ نمی پیسی کپڑے بھی سارے نمی پیسی اور جڑے دلہ دے کپڑے آن اپنے کوٹ رکھ لیا او جڑے کھوار آنے یا مطلب ہے جڑے دیتے آنا دیتے پترے آنا دیتے آنا دیتے آنا دیتے آنا کپڑے بے انہوں نے کام بہتا ہے ہمیں خیر رواجت ہے یہ تھوڑا مہتبیلیاں نگا لے یہ بہت سارے چیزیں ہونے یقین کرتے ہیں کہ دیہات ہے کہ میں دیہا سے شام کو اشہاد بعد دیہاتاں دیں مخت خوب وستیامی گھاٹان جتے زمین جڑی ہے نا حل مڑے پہ ہوئے نا تھی نرم جگہ ہوتے کشتی کبڑیاں کھیڑ دیا رہا تھے کبڑیاں تھی نیاں وہ سارے واسے بڑا تفرید ہوا ہر جمعہ نا یہ تو کوئی دربار ہو گیا اسے بقیدہ کشتی ہوں دیا یہ ملے نا ہوں دیا یہ مجھے بھی نہیں آٹی ٹیٹس رہے کیکہ لاؤس مجھے بھی نہیں آتے کبڑی کشتی کجھے کبڑی ہوں دیا یہ کبڑی تا ہونی کبڑی ہے یہ سارے چیز ہوں بہت سارے کیونکہ ہوتے ٹی وی تے بندہ بیٹھا ہے ڈرامے دیدہ بیٹھا ہے روہی چینل دیدہ بیٹھے سیف چینل دیدہ بیٹھے ہیٹ چینل بیا چینل بیا چینل ہون تفرید تفرید کے معاکل زیادہ ہو گئے اس وقت نہیں ہوا کرتے تھے تو لوگ آپس میں جو ہے ان سے ٹین ہوا کرتے تھے آپس میں انجوائی کے کرتے تھے یہ اور مزا تھا اور اس طرح ہم ایک دوسرے چیز جھوڑے رہا کرتے تھے ہمیں ایک دوسری کی تینشن پریشانی ہر چیز کا پتہ تھا اس پر ہم مزید بار کرتے ہیں آپ ترہا شاہر بیک سٹے ویڈرز کہیں گے آپ کے اتنے با پھر اور جی بلکل ہم بات کر رہے تھے سریکی ویسیت کے لوگوں کی کلچر کی حوالے سے یہاں کی جو شادی بیا کی روایات ہیں وہ بہت یونیک ہیں ویسے تو آپ کے علاقے کی بھی یکینا یونیک ہوں گی بہت ساری چیزیں ہم لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہوں گی تو ویسے شیئر کرنا چاہیے جب ہم لوگ آتے ہیں اس میڈیم پیس فورم میں تو میرا خیال ہے یہ چیزیں جو مقصد ہوتا ہے ہم لوگ کا ویسے تو ہم لوگ کوشش کر رہے تھے آپ کی مولے خوشگوار بنائیں اچھے چیز باتیں کریں اور اس کے ساتھ ہی ضروری بھی ضروری ہے کہ اپنے علاقہ ہے جو اپنا یا اپنی جو زبان ہے جسے ہم سریکی زبان کی بات کر رہے ہیں تو اس علاقے کی زبان کے ساتھ ساتھ کلچر کو بھی پرموٹ کرنا ضروری ہے اور کیونکہ ویسے بھی آج سریکی اجرک دے منایا جا رہا ہے تو اس دے کی اہمیت کی حوالے سے بھی کوشش کر رہی ہوں کہ میں بھی سریکی میں ہی بات کروں ویسے تو مجھے کہا جاتا ہے کہ عائشہ تم سریکی میں بات کرتے ہو نا اچھی لگتی ہے تو مجھے مجھے اکثر کہا جاتا ہے یار اکثر تمہارا سریکی ہو رہا ہے تم ہے یار ہے تو بچپن سے پولے آ رہے ہوں تو کیا کہیں گے آپ اللہ نماز صاحب جو زبان ہے نا انڈا رنگ جسا کیلک زبان ہے چی بولے سو نا ضرور نظر آسکتا ہے دیکھو ہونہ یہ زبان ہے کی علاقائی زبان ہو دی ہے بلکل یہ میں لے ماشاءاللہ جلے لوگ بھی تھے کہ ان آباد تھی گئیں ساوی جلے سریکی بلے رہے کی بلے نے کوئی دھرتی دے اب آوتا ہے چاند قومہ ہیں جلے اتھرانی ہیں کوئی گلانی کریشی یہ سارے مگریٹ تھی گئیں بلکل یہ میں ہن سارا جڑا اردو پنجابی بھرائی جلے مگریٹ تھی گئے یہ میں لے شاید کوئی بندہ وہن پر ایک فیصد دو فیصد ہو سے انگیرنا کوئی سریکی نان دی ہو سی بلکہ ہن تے گھرہ میں چوئی جڑے انڈیا تو آئین یاک نوی پنجاب تو آئین او بھی گھرہیں سریکی بلے نے ان کرو بار سریکی ہے بزاریں سریکی چل دیئے پوری دھرتی ہوتے سریکی زبان ہر بندہ سمجھتا بھی ہے اور بہترین بلے ڈاوی ہے یہ دھرتی وی زبان کہیں دی کوئی جگین نہیں کہیں دی براثتہ تھی نہیں یہ دھرتی دی جوانے پیو ڈاڑے دے ہن جن ڈاہ اوڈی جمان بھی ہون ڈی اے اے دھرتی بھی ہون ڈی اے اگر کوئی یادھیں میری یہ زبان نہیں تو والوں جن ڈی اے دھرتی دے یہ زبان دھرتی دیا کوئی میدی نہیں میرے پیو ڈاڑے دی غوشی بلیندے ہو سر اسم ہی تا بارو لوگ آئے ہیں بلکل بلکل جڑے قومہ اپنی زبانہ دی یادنہ قدر نہیں کرنیا یا بھول وینن پتہ ہی انہری تہذیب بھی ختم تھی وینن یہ گار ضروری ہے کہ جڑی اپنی زبانہ ہیں جتنے بھی زبانہ ہیں سارے پورے پاکستان جڑے بھول وینن تھے تو انہا کو قائم رکھنا انہا کو زندہ رکھنا بہت ہی ضروری ہے یہ گار اپنے گزارش پہلے کی تھی ہے کہ چینہ دے بیچ بہت ہی چینہ ہے چینی ہے نہیں چینی کوئی نہیں سارے کی دنیا دی سب تو وڑی زبان ہے چینی وڑی زبان ہوئے آگر یکی چینی ہو مختلف زبانہ کو اہمیت دینے ہیں انڈیا مختلف زبانہ کو اہمیت بدبختی پاکستان دیئے کہ ہیک زبان تے زور نہیں تکھنے یہ سارے پنجابی اردو سریکی سندھی بلوچی پشتو باقی زبانہ یہ سارے اہمیت ہے اور ہمیشہ ایڈوکیشن محمدون اربیون جیلے حضور پاک مکہ چین محمد مکی جیلے مدینہ چین تے مدنیان سارے واسطے کیوں ہے عذاب ہے ایک کچھ آئیتا ہے کہ لوگوں کو سریکی تعلیم میں مادری زبان ہے تعلیم میں سارے نظلہ میں تھے کہ پہلے ام اے وال بی اے وال ایف اے وال میٹک تعلیم میں سارے کی زبان لکھڑنا دینے ہیں ایک منہ دینہان عدلیہ دے ذریعہ آئے ہیں اگر صحیح مانے کی جیلے اثار یہ جیلے لوگ جیلے لاہور چلے گئے ہیں جیلے وڈے وڈے جیلے مغدوم ہیں خاص طورت میں ہکتا نہ آنے گھرنا چاہتا یہ کلچر کو اپنے کر کے اپنے نسلہ اتھے عباد کر گئے ہیں جیلی وجہ سے پاکسہ کو بہت ایڈوکسان تھی یہ لوگ جیلے ہیں اپنے کلچر دشمنی کلچر دے مخالف ہیں گھرائیں چاہاں انگریزی پڑھائی بیندی ہے انگریزی رسائی بیندی ہے اپنے کلچر بہترین سریکٹی زبان اور ان دیچ انگریزی دوستانے آکھیا کے کوئی آنٹی آگے کوئی انکل آگے اور ڈاڈا لفظ کھا گے چاچے در رشتہ ہے مامے در رشتہ ہے پھوپر در رشتہ ہے جیلے جناب بوہ ہے چاچی ہے سونے رشتہ ساڑے ساڑے ہیں اندرسپائی و دن تھے یہ سارے رشتے کھا گئے ہیں اچھا ثقافت در دے ان سے کیا پیغام بھیسی آج دریجے تھی کیا پیغام بھیسی گزارش یہ کرسوں کہ یہ جڑی گفتگو ثابت تھے یا میں جنگ گزارش کیتی ہے یہ بلا شک اجرک دور ہزار چونہ چاہئے یہ نیلی ثقافت ساری ملطان تو ابتداد تو ہے اور بہت پرانی ہے اور یہ میں اسعاد ہیں کہ پاکستان دے میں جیڑی جیڑی ثقافت ہے جیتے جیتے سے اگر انہوں نے قومی دھارت کہی لیڈر نے رامنے اور کو قوم ہے اور قوم بناونے تاں ہر ثقافت کو ہر زبان کو کو قومی دھارت گھنامنا چاہیے دائے انہوں نے لوگوں کو قومی دھارت کھنجے اور جاب خاص طور پر معاشیات دیگال کریساں کہ صرف تخت لاہوری سارچے پرکوز تھی گئی ہے یہ باستہ ہر دھرتی کو علیدہ صوبہ نیونج کوئی کباہت نہیں صوبہ نیونج تخصیلہ کو زلے درجے نیونج کیونکہ آبادی اتنی بات کے جیڑے اگر ایک زلہ ہی اور تخصیلہ انہوں نے زیادہ کم ہے بہت بہت شکریہ رنوازن صاحب ہمارے ساتھ تھے بہت اچھا لگا آپ سے گفتل کر کے ساتھ ہی ناظرین ہم جارے چھوٹے سے وقت پر کہیں میں چاہیے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین خوش شامدید کہیں گے آپ کے ایک مزہ پھیر اور ایم سی بی بینک کے درو اپنی حج کی درخواستے جمع کرائیں کیونکہ آج آخری تاریخ ہے آج آخری ڈیٹ ہے آج چھ سٹمبر ہے آپ میں سے جو بھی حج کرنے کی خواہش رکھتا ہے اور حکومت پاکستان کی طرف سے دو ہزار بیس کی حج قیم کے تحت آپ اپنی حج کی درخواستے جو ہے ایم سی بی بینک کے ذریعے جمع کر آ سکتے ہیں بغیر کسی جھجک کے بغیر کسی تکلیف کے کیونکہ ایم سی بینک کے جو تربیت یافتہ صاف ہے وہ آپ کی رہنمائی کرے گا اور حج گروپ بنانے کی سہولتی دستیاب ہے مطلوبہ دستیوزات اور ایتھینٹک شناختی کارڈ اور پاسپورٹ جو ہے اپنے قریبی ایم سی بی برانچ میں لے کے جا سکتے ہیں اور جی بالکل ہر درخواستے جمع کرا سکتے ہیں اور پہلے بھی بتا جو کیوں کہ یہ جو ڈیٹ ہے آج لاس ڈیٹ ہے آج سکس مارچ ہے اور دو ہزار بیس ہے تو آج لاس ڈیٹ ہے آپ لوگوں پر جو بھی خواہش رکھتا ہے تمہیں چاہوں گی اس لیے بار بار آپ کو بتا رہی ہے آپ لوگوں پر چاہتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں تو بالکل آپ جائیں گے اپنے قریبی ایم سی بی برانچ میں اور جمع کرائیں گے اچھا جی آج کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے اور آٹھ مارچ قریب قریب ہے اور اس سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں تیوی پہ بہت سارے پروگرام ڈیفرنٹ چینلز پہ چل رہے ہیں بہت ساری گفتگو جو ہے کچھ کنٹوورشل بھی بنی ہے کچھ پروگرام بھی کنٹوورشل بنے ہیں اور آپ نے دیکھ ہوگا خلید الرحمان صاحب جو ڈراما نگار ہیں اور ماروی سرمج جو صاحبہ ہیں ان کی کچھ گفتگو ہے وہ بھی پوری سوشل میڈیا پہ اس پہ کہیں تنقید ہے کہیں کسی کے حامی نظر آ رہے ہیں تو کہیں کسی کے حامی نظر آ رہے ہیں میں کسی کی بھی حامی نہیں ہوں یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں ٹھیک ہے مجھے اپنا مقام پتا ہے مجھے پتا ہے میں نے کس وے سے چلنا ہے ٹھیک ہے لیکن بہت ساری اور خواتین بھی ہیں وہ بھی سب جانتی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ کہیں جو ہے خواتین جو ہے کہیں ان کا استثال ہو رہا ہے کہیں خواتین تشدد کا شکار ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی اور یہ ہوتی آئی ہیں تو اب اس چیز کو ختم بھی کرنا ہے یہ بڑھتے ہوئے رجحان کو جو ہمیں نظر آتا ہے وائلنس جو ہے نظر آتی ہے اور یہ سب چیزوں پہ آج ہم بات کریں گے کہیں ہماری ایک جو خاتون ہے جو عورت ہے وہ اپنے جو ہے میں کہتے ہیں برادری کے جو ہے رسم و رواج کی بھینٹ چڑھ جاتی ہے تو عورت ہی کیوں چڑھتی ہے اس سے بات ہم کریں گے جی میرے ساتھ ہیں کیونکہ سنڈے تو بلکل پروگرام نہیں ہو سکتا تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم اس سے پہلے جو ہے اس موضوع پر بات کریں اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہیں آئیشہ نظیر ہے جو عورت جو ہے مہارچ کے ابنائے ذر بھی ہیں اور سوشل ایکٹریٹس بھی ہیں ملتانس ان کا تعلق ان کو ویلکم کی کہ خوش آمدی دیں گے تینکیو آئیشہ آپ تشریف لائیں اور میرے ساتھ جی بلکل جماعت اسلامی خواتین ونگ کی جو ہے وائش جو ہے پریزیڈنٹ ہے جنوب پنجاب کی فوزیہ ارفان ہیں ان کو ہم ویلکم کہیں گے خوش آمدی کہیں گے تینکیو فوزیہ صاحبہ آپ تشریف لائیں بڑے عرصے بعد فوزیہ سے ملتان ہوئی اور اچھا لگا جناب آپ کیا تشریف لائیں تو آئیشہ پہلے تو آپ سے ہی بات کرتے ہیں کیونکہ جو ہے آپ بھی یکیمن ایکٹیو ہیں اور دیکھ رہی ہیں آج کل اور ایک پچھر رہا ہے کہ عورت مارچ ہونے جا رہا ہے تو پہلے تو میں جانا چاہوں گی یہ عورت مارچ ہے کیا اور آپ کس منشور سے اس چیز کو لے کے آگے سے آئیں ہیں تو اس حوالے سے ہمیں بھی بتائیے اور ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے جی آئیشہ تینکیو سو مچ تو پہلے تو یہ کہ عورت مارچ کیا ہے صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں مارچیز ہوتی ہیں بلکہ اور مارچ کرنے کا کیونکہ پروگرامز بغیرہ ہوتے رہتے ہیں تو سب نے یہ کہا کہ وہ تو پہلے بھی ہو رہے ہیں عورت مارچ ہے تو یہ مارچ کیوں ہو رہی ہے تو اس کا ایک مین مقصد یہ ہے کہ جب ہم احتصال کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی ڈکیٹر کے خلاف کھڑا ہوتا ہے کوئی ایکسپلائٹیشن کے خلاف کھڑا ہوتا ہے لوگ روڈ پہ آتے ہیں مقصد ہوتا ہے پبلک سپیسز کو کلیم کرنا اور اس مارچ کا بھی وہی مقصد ہے جب آپ بند کمرے میں یہ ڈسکشن کرتے ہیں تو یہ لوگوں تک نہیں پہنچتی مارچ کا مقصد یہ ہے کہ وہ عورتیں کمیونٹی کی جو باہر نہیں آسکریں وہ عورتیں شاید جو اتنی پریولیج نہیں ہیں ان کے لئے وہ عورتیں باہر نکلیں تاکہ یہ میسیج سب تک پہنچے تاکہ یہ اٹینشن گیدر کرے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ اب بند کمرے میں رہنے والی چیز نہیں ہے اور بلکل ایک کانسپ بہت ہی سمپل ہے اور عورت مارچ کا اس کو کمپلیکیٹ کیا گیا ہے اور کانسپ بہت ہی سمپل ہے ایکسپل اور پیٹریارکی کے خلاف وہ ساری پریکٹیسز جو عورت کے خلاف وائلنس، ڈسکرمینیشن ان ساری چیزوں میں انوالو ہوتی ہیں ان کے خلاف ہم کھڑیں ہیں تو منشور ہم نے شیئر بھی کیا ہے ہماری سوشل میڈیا سے بھی شیئر بھی کیا ہے میرے ہاتھ میں اتنی ہے اور یہ منشور جو اسے ہم بات بھی کرتے ہیں اور خواتین کے حوالے سے ہے اور گھرے لو تشدد ہے ونی ہے اس میں کروکاری ہے غرب کے نام پہ قتل ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو خواتین جو ہے دہاریوں پہ کام کرتی ہیں ملازمت پیشہ ہے ان کی جسمانی اور معاشی جو ہے سال ہے تو یہ چیزیں وہ ہیں یہ بہت ساری خواتین کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے مجھے بھی میں کہتے ہوں بہت ساری جگہ پہ ایسا سامنا کرنا پڑا بہت سارے لوگ اگنور کر جاتے ہیں چلو خیار ہے خیار ہے لیکن ایک حد ہوتی ہے جب ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں جیسے جیسے شعور آتا ہے تو بندہ جاتا ہے کہ نہیں یہ صرف ہمارے ساتھ سے کیوں ہو رہا ہے سلوٹی بلکہ اور آپ نے ایسی عورتوں کو روڈ پہ دیکھا ہے جو یوزولی نہیں نکلتی ہیں تو آپ نے ان کو ایک پوائنٹ پہ پوش کیا ہے شاہے اپنے لئے شاہے اپنی دیشیوں کے لئے بہنوں کے لئے جیسے کہ آپ نے کہا ایک لیمیٹ پہ آ سکھیں جہاں پہ ایکسپرویٹیشن کی حد ہو گئی ہے بائلنس کی حد ہو گئی ہے ڈسکرمنیشن کی حد ہو گئی ہے اور اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی حصہ ملے ہمیں بھی پلائٹ فارم ملے ہمیں ایڈیوکیشن میں حصہ ملے بات یہ ہے کہ یہاں جہاں ہم بات کرتے ہیں جی بلکہ فوجی آپ بات کریں آپ کو ہی لیتے ہیں شامل کرتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں کہ خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے جی آئیشہ میں تو سب سے پہلے یہ بات کہوں گی کہ مرد و زن کی مساوات کا جو پیکٹرن خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے لایا گیا تھا بات تو آپ سے بہت ہٹ گئی ہے اور اللہ تعالی نے خود سراحزاب میں مرد و زن کی مساوات کا بڑا خوبصورت ممونہ پیش کیا ہے اِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِطِينَ وَالْقَانِطَاتِ ایک تورا یعنی جہاں مرد ہے اس کا عملے صالح ہے مہاں خواتین کا جو عملے صالح ہے وہ اس سے کم نہیں اور یہ جو مارچ ہوتا ہے یہ اصل میں اپنے حقوق کی آگہی کے لیے ہوتا ہے ہماری بہنوں کا یہ اقلال ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آگہی بزاتے خود ایک عذاب ہے جب تک کہ اس کا اس کی تلافی نہ ہو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے حقوق خواتین کو دے دی بطور ماں بطور بہن بیٹی بیو ہمیں صرف اپنے ملک میں یہ جدوجہد کرنی ہے کہ ہم کیسے پارلیمنٹ میں جو قوانین سازی ہو ان میں کیسے ہم جو حقوق ہمیں مل چکے ہیں اسلام کی طرف سے وہ کس طرح ہمیں ملیں گے یعنی ان کی قانون سازی تو ایسے قانون سازی بھی ہو اور پھر یہ کہ ان حقوق کو ہمیں ملنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو کیونکہ دیکھیں آپ بہت سارے مقامات پر قانون سازی بھی کافی نہیں ہوتی اگر فرض کریں اگر ہم نے وائلیشن کا ایک قانون پاس کیا تھا جس میں مرد کو ایک کڑا پہنا دیں اور اگر وہ مصلاب اس کی چوپس گھنٹے مانی پھریں آپ مرد کو جسمانی کا جو تشدد سے تو باز رکھ سکتے تھے جو نہیں تشدد باز سکتے تھے نہیں مینٹل ٹورچر جو ہوتا ہے اس سے باز رکھ سکتے ہیں کسی کو نہیں تو اس کے لئے کس چیز کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اس کے لئے اس چیز کی ضرورت ہے کہ میری گود میں جو بچہ ہے نا وہ کل ایک شوہر ہے ہم تو میں کیسے اپنی گود میں پروان چڑھنے والے شخص کو ایک بہترین باپ بناتی ایک بہترین شوہر بناتی میں اس میں بھی کردار تو ایک عورت کا ہے ایک ماں کا ہے کہ اپنے بچے کی بیٹے کی کیسے تربیت کرتی ہے تو اس کو پتا ہو کہ ایک عورت کی عزت دینی ہے ایک عورت کی رسپیکٹ کرنی ہے اس سے محبت سے پیش آنا ہے اس کی ٹیک کیا اچھا عورت چاہتی کیا ہے یہ سارے چیزیں جو میں بتا رہی ہوں عورت تو یہی چاہتی اپنی زندگی میں میرا خیال ہے میں ایک عورت ہوں میں یہی چاہتی میری کیر کی جائے مجھے چاہنے والے لوگ ملیں میرا حزبن چاہتا ہو میرا باپ جو ہے میرے بھائی جو ہیں سب مجھے چاہتے بھی ہوں پسند بھی کرتے ہوں اور میری مرضی اور میری رائے کو بھی اہمیت دیتے ہوں مجھے جب پیسے کیا جاتے ہیں اہم پیسے کیا جاتے ہیں گھرے لوگ اس میں شامل کیا جائے مجھے بھی رائے لی جائے عائشہ آپ کیا چاہتی ہو آپ کیا کہتی ہو مشورہ لیا جائے عورت ایک یہی چیزیں چاہتی ہے عزت چاہتی ہے یہ سارے چیزیں چاہتے ہیں ایک سپورٹ بھی چاہتی ہے کہ میرے اگر میں کچھ کرنا چاہتی ہوں تو میرے پیچھے میرے باپ کی سپورٹ ہونے چاہیے میرے حزبن کی سپورٹ ہونے چاہیے میرے بھائی کی سپورٹ ہونے چاہیے تو یہ چیزیں جب نہیں ملتی کہیں جا کے تو پھر جا کے عورت آتی ہے آگیا آپ عائشہ یہی کہنا چاہتی ہوں پھر آتی ہے نہ آگیا ہمیں رسپیکٹ چاہیے اور سپورٹ چاہیے لیکن اس کے علاوہ ہمیں ایک ایسی زندگی چاہیے جہاں گھر سے نکلنے کے لیے ہر بار باپ بھائی کی اجازت کی ضرورت نہ پڑے کہ ہماری سٹریٹ اتنی محفوظ ہوں کہ مجھے ضرورت نہ پڑے میں خود جا سکوں بلکل بلکل یعنی کہ اگر ہم باہر جائیں اگر مجبوراً باہر جائیں میں کتی خوشی سے نہیں جا رہے ہوتے ہیں آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت ساری وجہات ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں اس قدر مہنگائی ہے کہ ایک بندہ جو ہے پورے گھر کو رن نہیں کر سکتا آپ کی نیز تک نہیں بیسک نیز بھی پوری نہیں ہو پاتی آج کے لئے جو دور چل رہا ہے مہنگائی جس قدر بڑھ گئی ہے اب اگر اس کی وائف یا اس کی بیٹی گھر سے باہر نکلتی ہے یا وہو نکلتی تو وہ مجبوراً نکلتی ہے بعض ٹائم گھر کا کوئی سربراس جو ہے خدا نخواستہ بیمار ہو جاتا ہے یا خدا نخواستہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ گھر کو نہیں تو پھر ایک خاتون ایک بہن جو ہے ایک بیٹی جو ہے باہر جاتی ہے پھر اس کا تحفظ ریاست کو یقینی بنانا چاہیے آپ کو یاد ہے ائر ہوسٹیش انہیں بس ہوسٹیش یار سوری اس بیچاری کو ایک جو ہے مار دیا گیا گولی مار دی دی کچھ ٹائم پرانے ہی بات ہے تو وہ بیچاری بہت کفیل تھی وہ گھر کو چلا رہے ہیں بڑا خصوصنات واقعہ ہو پیش ویچھے تو بہت سارے واقعی ہیں جو ہم یاد کرتے ہیں جان تو میرا خیال ہے پورا پروگرام گزرد ہے تو ان واقعات کو دیکھتے ہوئے تو پھر اس پہ جو ہے وہ منشور جو ہے آپ کا وہ یقینی لے جانا چاہوں گے آئیش رب کیا منشور ہے کیا اس میں آپ کی جان لائیں ہیں پوائنٹ آؤٹ کریں بتائیں یہ چیزی ہے کنٹوورشل بنا دی گئی ہے تو کیوں بنا دی گئی ہے آپ لوگ کیا صحیح کا اپنا موقف جو ہے پیش نہیں کر پائیں کیا ریزن کی آئیش رب ایکشلی دیکھیں جب بھی آپ سٹیٹس کو کو چیلنج کرتے ہیں تو جن جو پاور میں لوگ ہوتے ہیں جو کرنٹ سسٹم سے بینیفٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو چیلنج تو کریں گے وہ اس کو کنٹوورشل بھی بنائیں گے اگر عورت کہتی ہے میرا جسم میری مرضی تو بہت سارے لوگ ہیں جو اس پر مرضی چلا رہے ہیں اس وقت ان کی مرضی ختم ہو جائے گی تو آویسلی ان کو ایجیٹیشن ہوگی وہ پرابلم کریٹ کریں گے ہمارے منشور میں جو بات ہوگا ہے اس سلوگن پر اعتراض ہے لوگوں کو اعتراض ہے اور ہوگا کیونکہ ہم ان کی مرضی اپنے جسم پر چیلنج کر رہے ہیں میرے جسم پر اگر میری مرضی نہیں تو کس کی بات صرف ساری یہی ہے لیکن بات سمجھانے کی بھی تو ہے نا بات جا رہی ہے کہ اس کا جو مقصد ہے وہ حریف نیر کی وجہ سے کہا جوا تا ہے کہ حریف نہ کیا جائے ایونکہ بچوں کی حوالے سے یہی سلوگن چل رہا ہے تو یہ سمجھانا چاہیے تھنا نہیں جا رہا ہے ایچھلی آپ برکل صحیح کہیں گے لیکن سمجھا چکے ہیں اپنے پلات فارم سے اور کئی دفعہ سمجھا رہے ہیں جو لگ سننا چاہتے ہیں انہوں نے سنا ہے جنہیں کانٹروورشی کریئے ہیں وہ سمجھانے کے باوجود بھی نہیں سمجھیں گے دیکھیں ایک سلوگن ایک سلوگن ہوتا ہے وہ کیچی ہوتا ہے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے پلے کارڈ پر آپ منشور پرنٹ کر کے نہیں لے کے جانتے ہیں اور یہ میرا جیسے دو تین صفوں کا منشور ہے یہ ہر جگہ شیئر بھی ہوا ہے ہم پلے کارڈ اٹھائیں پلے کارڈ اور اس پر اتنا لے کے چلیں یہ ناممکن سی دعوت ہے کے علاوہ بہت سارے مرد آگے آئے ہیں جو کہتے ہیں ہم عورتنا آج کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن اس چیز کو نہیں کرتے ہمیں سمجھائیں دیکھیں اگر آپ نے اتنی محنت کیا یہ سلوگن نکالا ہے اور آپ نے اتنے لوگوں کو آن لائن اٹیک کیا ہے وہ ساری انرجی آپ گوگل کرنے میں لگاتے کہ یہ سلوگن کیا ہے ہم عورتیں صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم اب آپ کو سمجھا سمجھا کے تھک گئے اگر آپ سچ میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں تو آپ بھی کوشش کریں منشور ہم نے شیئر کیا بہت سی عورتوں نے ویڈیوز بنا کے یہ بات سمجھائی ہے کہ ہم باڈیلی ایٹانومی کی بات کریں دیکھیں ایک مردہ ہوتا ہے نا اس کی پرمیشن کے بغیر آپ اس کا آرگن کسی اور کو ڈونیٹ نہیں کر سکتے اس مردے کی بھی اپنی باڈی پر مرضی ہے تو ایک زندہ عورت کی مرضی کیوں نہیں ہے یہی ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی فورٹا کیا تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو جیلک در نہیں ہے اور اس کے لئے الحمدللہ سبائل مسلم اور لوگ مہتونی ہیں لیکن اس سے فعداد کم بھونے کی وجہ سے ابھی تک ہم پوری طرح اس کو لاہر نہیں سکتے ٹھیک ہے لیکن جو اپنی حد تک ہم کوشش کر رہے ہیں میں آئیشہ کی اس بات کو تو پتے صورت تک کلتیر کرنے کا تیار نہیں ہے کہ لوگوں نے ان کی بات سنیدھے بات سنیدھے نہ جائے تو بات یعنے تک پہنچتی ہیں بات پردہ ہوتارنے کے سنیدھے اور جسم تک پہنچتی ہے سائچہ تبدیلی کا لوگ چاہتے ہیں پھر آئیں گا اس کے بات اس سے بھی کیا اور ورٹ نارا ہے جا آپ نے کہا ہے سوال کلے رہے ہیں بات یہ ہے کہ دائرہ ساہر نے تیجن کیا جا سکا ہے اور اس ذات کی طرف سے کیا لیا رہا ہے تو میرا اور آپ تک کھا لیا رہا ہے ٹھیک ہے حدود و قیود کی بات کی جا رہی ہے ٹھیک ہے جسم جس کی پیدا کیا ہے مرضی نہیں کیا اس سے دل اور دماغ دیا ہے مرضی نہیں کیا اور وہ مرضی کوئی بری نہیں ہے وہ ہمارے وقت میں بہتر ہے اب یہ کہ ہم توکر کھا کے چیزیں یا آپ پہلے سے ہی اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر رکھے تو اب یہ بات ہے کہ میرے مارشی حقوق میرے مارشی حقوق اور میرے خیاتی حقوق یعنی ان تیس چیزوں پر بات ہونی چاہیئے آپ یہ سمجھتی ہیں مارشی حقوق میرے کیا ہے مارشی حقوق میرے کیا ہے اور خیاتی حقوق کیا ہے یہ ایک عورت کو پتہ ہونے چاہیئے جب ہم آگے چلتے ہیں بڑھتے ہیں تو پہلے تو ان چیزوں پر بات کرو نا بچیوں کہ ہمیں کیا چاہیئے مین فوکس کیا ہونا چاہیئے عائشہ آپ کیا سے مجھتے ہیں ہمیں پہلا تین چیزوں پر بات کروں گی مارشی حقوق ہونے چاہیئے مشارتی ہونے چاہیئے تو 50 to 60% جو اس کا کانٹنٹ ہے وہ اکنومک رائٹس اور ساؤھ پتجاب میں ہم نے یہ ایشو ریس کیا کہ یہاں پرپیٹی میں رائٹس نہیں ملتی پرپیٹی رائٹس ہونے چاہیئے سوشل رائٹس کے ہمیں پبلک سیسے میں حصہ دے یہ ایسید اٹیکس ساؤھ پتجاب میں باقی جو پاکستان کے لئے کافی زیادہ ہے اس سے بات بھی کرتے ہیں میں جا رہا ہوں کچھن کی طرف ککنگ بھی تو ہمارا ہی کام ہے ہم نے ہی کرنا ہے اور اس بات کو بھی ہم مانتے ہیں ہم نے کرنی ہے اور رکسار موجود ہیں اور رکسار کے ساتھ میں جاؤں گی بلکہ وہ میری ہیلپ ہی کر رہی ہیں میں کیا کروں یار سارے جگہ آئیشہ 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 تو میں نے کہا یار میں جو ہے تھوڑا تائیڈ ہو جاتی ہوں تو میں اکیلی نہیں کر سکتی تو میں نے کہا رکسار جو ہے شکریہ رکسار تو میں نے جو ہے آج ہیلپ لی ہے شکریہ رکسار آپ آئیں اور آج ہم بنا رہے ہیں چکن میکرونی بنا رہے ہیں پاسٹا میکرونی بنا رہے ہیں ہاں جی یہ بھی مجھے بتایا میکرونی بنا رہے ہیں اور بیک پاولر کے ویسے تو اوریڈی چل رہی ہے وہ تو آپ جو ہے فائٹ سار ہوتوں میں آپ کو ملتا ہے تو میں نے سوچا آج آئیشہ بھی جو ہے ٹرائے کر کے بتائے کہ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اور آئیشہ کو بھی ککین آتی ہے تو میکرونی بنا رہے ہیں ویسے ککین بھی تو آتی ہے اور اکسار کو مجھے آتی نہیں ہے لیکن آج میں نے آپ سے بھی بنوانا ہے اور خوبی بنا رہے ہیں ہم ملکے بنا رہے ہیں تو یہ بتا دوں کہ جناب میکرونی بوائل ہو رہے ہیں ان کو بوائل کرنے کے لئے کم از کم آپ کو پندرہ سے بیس منٹ چاہئے ہیں اور اکثر جو لکھا ہوا ہوتا ہے کہ دیس منٹ تو اپ سے بارہ منٹ تو اتنے انف نہیں ہوتے کیونکہ ہم لوگ جو ہے تھوڑا نرم جو ہے وہ زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں ویسے جو اگر آپ ہوتر میں کھائیں گے یا باہر اسٹوئی میں کھائیں گے تو زیادہ بوائل نہیں کرتے وہ تھوڑا تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں کہ ہرکا سا سخت رکھتے ہیں تو نرم جتنا زیادہ ہو بچے اتنا ہی زیادہ میکرونی پسند کرتے ہیں اور ہمیں بھی اچھا لگتا ہے یا بوڑے ہو گئے ہیں کیا کرے آپ اچھا اس میں جو ہے میں سوچی تھی رکھ سار مطر بھی ڈال دیتی مطر بھی بوائل ہو جاتے ہیں کیا کہتے ہو آپ نہیں وہ پھر بات میں اس کو اچھانا پڑے گا نا تاکہ یہ چھپکے مطر تو اس کے ساتھ یہ مکس ہو جائے گی تو اس کو چھنا مشکل ہو جائے گا اچھا بات میں بہت سار انگریڈنس جس میں یوز ہونے میں بتاؤں گی لیکن ابھی تو ہم جا رہے چھوٹے سے وفے پر ناظرین کہیں مچ جائے گے ہمارے ساتھ رکھئے گا ویلکم بیک ناظرین میں نے خوش شامدید کہیں گے آپ پھر پھر اور بلکل افراد تفریح ہے یہ ہمارا امتحان ہے امتحان ہے اچھا واقعی میں کہہ رہتی میرے امتحان ہے جان میں نے پروگرام کو لے کے آگے چلنا ہے فوجہ بھی ہمارے ساتھ عائشہ بھی ہیں لیکن تمہا لے بھی امتحان ہو گیا ہے رخصاص ایک سے بڑا امتحان کیا ہوگا آفس میں کوٹنگ اچھا اب ہم وائٹ سوچ بناتے ہیں اور میں ہی سٹارٹ کرتی ہوں اس کو آپ سٹارٹ کر دیں چولے کو ٹھیک ہے تو کر رہا ہے اس کے لئے ایک تو آپ کو مکھن لینا ہے اس کے لئے اگر گھی ہو تو وہ بھی بیٹر ہے شما کا جو ہے گھی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں میں اس ٹائم مکھن جو ہے اس کو یوز کر رہی ہوں اچھا جی آپ نے لینا ہے مکھن کسی بھی برینڈ کر لینا ہے آپ بٹر اور اس کے بعد جو ہے جی جی بلکل کام کر رہا ہے اس میں ہم نے ڈالنا کہا ہے یہ میں بتاؤ تو سوچ بنا رہی ہوں وائٹ سوچ بنا رہی ہوں پاسٹا میں جو استعمال کیا جاتا ہے ویسے میں تو گھر میں مکھنونی بھی بنا رہا ہوں تو میں اس پر یہ یوز کر لیتی ہوں تو وائٹ جو ہے سوچ جو ہے آپ نے بنانی ہے ویسے سے بہت سارے طریقے کار ہیں ڈیفرنٹ ہوں گے لیکن کون سا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں جو ہے اس میں میدے کا استعمال کرتی ہوں سوچ بناتے ہوئے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی دودھ کا استعمال کرنا ہے یہ سوس بنانا جس کو آپ لوگوں نے اتنا مشکل بنایا ہوگا ہے سوس بنانا بہت ہی آسان ہے اچھا ساتھ ساتھ آئیشہ کو بھی شامل کرتے ہیں آئیشہ اور کوزی ہمارے ساتھ بیٹھیں ہیں ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں میں شامل نہیں کر رہی ہوں میں اکیلی کر رہی ہوں تینکیو آئیشہ نے وہیں سے آپ کھڑا کرتے ہیں تینکیو آئیشہ تینکیو آئیشہ تو آئیشہ کیا اچھا بنا لیتی ہو میں سے میں میں کوکنگ تو میں اتنی نہیں کرتی ضرورت کی حسابتیں جو ہے مطلب جتنا اس پر سیلیک پر میں نے فیسٹو اچھے بنا لیتی ہوں میں اچھا بات ہم کر رہے تھے جیسے کہ بریک میں بات ہو رہی تھی اور فوزیہ کہہ رہے تھے آئیشہ بہت سارے چیزوں کی کمی ہے ایک تو ہم کہہ رہے تھے کہ ماں جو ہے اس کی تربیت جو ہے اس کی ایک فقدان نظر آتا ہے ہمارے ایک تعلیم کا فقدان ہے جب یہ دو چیزیں ہوں تو پھر وہ کہتے ہیں انقلاب بھی بات کی جائے تو حق کی بات کی جائے تو پھر کسی کو سمجھ نہیں آنے تو اس میں کیا ہے حقیقت یہ بتاو آئیشہ پہلی بات تو یہ کہ پرویش کرنا صرف ماں کا فرض نہیں ہے ہمیں لگتا ہے کہ ماں جو بیٹے کو سکھائے گی وہ وہ کرے گا جبکہ سچ یہ ہے کہ بیٹا جو اپنے باپ کو ماں کے ساتھ کرتا دیکھے گا وہ وہی کرے گا آگے درکل تو وائلنس ایک سائیکل ہے جو وہ اپنے فرق نہیں پڑتا کہ ماں اس کو جتنا بھی وہ سکھا لے دوسری بات یہ کہ عورتیں بھی اسی سسٹم اسی پیٹریارکل کا حصہ ہیں وہ بھی انہی چیزوں کو آگے لے کے جاتے ہیں تو ان عورتوں کے لئے بھی ہم بول گئے ہیں دوسری بات یہ کہ ایڈوکیشن تو فیمنیزم کا ایک لارج جو اوورال ایک ایم ہے اس کا حصہ ہے اور وہ ہر نیفٹ کی موومنٹ میں ہے کہ ایڈوکیشن کا بجٹ بڑھایا جائے ہمارے سکولوں میں گرلز ایڈوکیشن پر فوکس کیا جائے یہ تو بلکل ہمارے ایم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے دوسری بات یہ کہ صرف ایڈوکیشن نہیں ہوتی اوورنس کے تھرو بھی انفرمیشن آتی ہے لوگوں میں تو یہ جو مارچ ہیں یہ جو مینفیسٹوز ہیں یہ جو ویڈیوز ہیں یہ جتنی بھی انفرمیشن شیئر کی جاری ہے سوشل میڈیا پر اور نیوز میں بھی شیئر ہو رہی ہے یہ بھی ایک ایڈوکیشن تربیت کا حصہ ہے یہ قوم کی تربیت ہو رہی ہے تو اسی کام حصہ بننا چاہتی ہے آئیشہ کہنا یہ چاہتی ہے کہ صرف ماں کا ہی کردار نہیں ہوتا ہم باپ کو بڑے ذمہ نہیں تھیرا سکتے جب باپ جو ہے گھر میں آئے گا اور کچھ بھی بیعت کرتا ہے چلاتا ہوا نظر آئے گا یا گالیں دیتے نظر آئے گا تو وہ ہی کوئی تو سیکھے گا بچہ ماں کی تربیت اپنی جگہ پر تربیت ایک بندہ نہیں کر رہا وہ جو ماحول ہے وہ ساتھ ہی تربیت کر رہا ہے اکثر ماں کو بیچاری تو قصوروار ہم کھراتے ہیں اسی کی تربیت پر انگلی اٹھاتے ہیں باپ پر کیوں نہیں بات کرتے ہیں ذرا اس پر بات کریں گے کیا کہیں گے ماں کے حق بھی تو تین ہے پھر اس کے بعد چوتھی مطلبہ فرمایا کہ ہمارے باپ پاک میں یہ نہیں کہتی کہ باپ ان کو میں ہم بلی ذمہ کے قرار دے رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھر کی سربراہی میں باپ بھی بہرحال قوام ہے اللہ نے اس کو قوام کی ذمہ داری دیں گے اور وہ جس کی بہتر یہ ذمہ داری ادا کرے گا بھر کا ماحول اتنا ہی خوبصورت ہوگا بھر اتنا ہی جنر کا نمونہ ہوگا بھر کو فرائض کو جن نہ بنائیں ہاں ٹھیک ہے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر ہم میں سے ہر شخص اتنا فرز ادا کرتا جائے تو انشاءاللہ اللہ 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 اس کے حقود ضرور دلائے گا اور ایسا دیکھیں آخرت کا جو تصور ہے نا وہ کسی بھی لمحہ کسی مومن کی نظروں سے دور نہیں ہونا چاہیے زندگی کب مکمل ہوتی ہے کرانے پاس ہی سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالم بلکل اس باپ کا اعلان ہے کہ پرسکشن سے پلدہ چیز بے شک تو کمی اور بیشی زندگی کا حصہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کمی اور بیشی جو وہ زندگی کا حصہ ہاں زیادتی کو نہ آپ میں کہہ رہی کہ ہم اسے نار دیفنڈ کریں زیادتی کسی لیول پر بھی ہو اس کو اس کے خلاف آواز اٹھانے چاہیے آواز اٹھانے میں دیکھیں اللہ نے قرآن میں پورا ایکسپیکشن دیا ہوئے اہلی سینلی ساتھ اس کے بعد خاندان کا خاندان میں ایک حکم ضرور ہونا چاہیے جب ایسا کچھ خاندان میں ہو تو سب سے سب خاتون کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ہم اچھے خاندانی اس میں آج ہی پاکستان میں دیکھتے ہوں اچھے خاندانوں میں آج بھی خواتیم ہی ان کی سنی جاتی ہے انہی سے لارڈ کیے جاتے بھی بطور بے کیوں ہی کہ اٹھائے جاتے ہیں ہاں جو کہیں کہیں ہوتا بھی ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ ہاں زیادتی نہیں ہوتی ہوگی لیکن مجھے ایک سوال ہمینا آئیشہ سے لگتا ہم نے ایسا کے خلاف آواز زیادہ اٹھانی شروع کیا ایسا بڑھتی نہیں جائیں آئیشہ آئیشہ مجھے بتائیے کہ ہر سال پاکستان میں ہر سال پاکستان میں چھوٹے بچے اور بچیوں کے ساتھ اچھا یہی فوضہ قانون سازلی کی کمی نظر نہیں قانون بنا دیا جاتے ہیں اس کو جو ہے ایمپلیمنٹ کرنے کے لئے وہ سارا پروسس اپنی جگہ رہا اٹھانا لگتا ہوں اور امپلیمنٹ ہوتی ہے بلکل لوگوں کے ذریعے بلکل ٹھیک ہے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ آپ لکھ دیں گے کاغذ پر کہ بی بی کو یہ اور یہ اور یہ خوخ حاصل ہے دینے کس نے ٹھیک ہے مرد نے شوہر نے پھر اس مرد کو تو بتانا چاہیے لیکن اس مرد کے ہاتھ میں میرے خوخ کس نے رکھتے تم نے اس کے حقوق دینے ہیں اگر تم نے آج حق مہر لکھا ہے تو وہ تم نے فوضیہ دیکھو حق مہر لکھوایا جاتا ہے اور وہ حق ہوتا ہے عورت کا وہ ہی نہیں دیا جاتا بات یہ ہے آپ دیکھ لیں آئیشہ کتنے کیسز ہیں ہم گھروں میں ہیں خاندانی خواتین ہیں اوکی ہم لوگ چپ ہو جاتی ہیں تو حق لکھے جاتے ہیں حقوق مہر لکھا جاتے ہیں لیکن نہیں بھئی وہ تو دینا ہی نہیں تھا لیکھ دو جتنا لکھتے ہو زمین لکھ دو فلاں لکھ دو پر ذہن میں کیا ہوتا ہے نہیں دینا مسئلہ یہی ہے کیونکہ وہ آپ دے نہیں رہے تو ہمیں مانگنا پڑے گا میں آپ پہ بات بتاؤں گا شادی جو ہے نا وہ سوشل کانٹیکٹس نہیں ہے شادی ہے لکہ ہے ایک ہی بات ہے بلکت جو بیج ہوتا ہے نا ویسے ہی اس درخت ٹھیک ہے ہم اگر دنیا دی ولت رکھیں گے تو آپ اس پر بہت بڑی عمارت تعمیر کرنے کا سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہونے والا ٹھیک ہے ہم جب شادی کرتے ہیں اپنے بچوں کی ہم کتنی اتنا اس میں سنت کو مد نظر رکھتے ہیں سنت کیا ہے ٹھیک کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ تیکھ کرو تو سب سے پہلے کیا دیکھو دین ٹھیک ہے پھر کیا دیکھو شکل و صورت ہم بیٹے کے شادی کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے کیا دیکھ رہے ہیں کہلے مال نہیں کیا دیکھتے مال بلکی کتنے خوبصورت ہے ٹھیک ہے اور بیٹی کا رشتہ کرنے جا رہے ہیں پہلے پوچھ رہے ہیں پیکج آپ نے بنیادی غلط کر دی میں ابھی آئیشہ سے یہ بات کہہ رہی کی کہ آئیشہ دنیا کی ساری عورتیں اپنے حساب کی گنگ لڑیں گی ٹھیک ہے لیکن جو مومن عورت ہے اس کو یہ بات ذہن میں رکھنی پڑے گی یہ خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشم ٹھیک ہے یعنی آئیشہ آئیشہ فوزہ یہ کہنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آئیشہ تو آپ پر تو سب خواتین اکٹی ہوتی ہیں لیکن ہمارا جو ہے اسلامیک کنٹری ہونے کے لحاظ سے تو ہمارا مانگنے کا طریقہ علیدہ ہونا چاہیے دیکھیں ہم اکلوتے اسلامیک کنٹری نہیں ہیں اور بھی کنٹری تھے جہاں انہوں نے ایک کی طرح مانگے ہیں حقوق ٹھیک 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 اس سے بات کرتے ہیں میں بتا دو پھر وہیں آ رہی ہوں پھر جناب سوس کیسے بنائی میں بتا دو ناظرین کو کیونکہ سوس ہی میند ہے جو بہت مشتر سے بنتی ہے اور اس کے میں جو ہے ایسے پھٹکنیس ہی ہو جاتے ہیں جو نہیں ہی مزے کی سوس بن گئی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ آئیشہ نے بنائی ہے یہ تو کہتے ہیں ایکسپرٹ یا خدا کی بھڑی تھوڑا ریز کر لے چھپ کر جانے بتا دوں تو کرنا کیا ہے سوس کے لیے آپ نے بھٹر لیا اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس نے میدر ڈال دیا دو سپون ڈالے ہیں میں نے جو ہے اور کھانے والے دو چمچ ڈالے ہیں اس کے بعد جو ہے میں نے آہستہ ایسے کو سلائٹ سا براؤن کیا پھر میں نے اس میں جو ہے سفید مچ ڈالی ہے نمک ڈالا ہے اور اس کو میں نے سائیڈ لائن پہ کر دیا اور اس کے بعد میں نے دودھ اٹھائے جو کہ ایک کپ آپ لیں دینا ہے اور پھر میں نے اس کو آہستہ ایسے دودھ ڈالا اور مکس کیا اس طرح مزدار جو ہے وائٹ سوز جو ہے یہ نظر آ رہی ہے تیار ہو گئی ہے واو جی ہے زبدست اور اب جو ہے اگلا جو سٹیپ ہے وہ یقیناً جو ہے رکسار کا ہے رکسار میں اس کو کنچنیو کرنا ہے اور بس یہ پک گیا ہے اور اب ہم نے اس کا سائیڈ لائن کر دیا اب جو ہے نیوڈلز جو مکرونی میکرونی جو ہے بوائل ہو چکے ہیں یہاں آ چکے ہیں اس میں جو ہے ہم نے نمک استعمال کرنا ہے اور ٹکن بھی بوائل ہو رہا ہے ٹکن بھی بوائل ہو رہا ہے کیا کہ انگریڈنس ہیں وہ تو بتا دو لڑکی مجھے مسالہ در چلی ٹھیک ہے اور یہ پسیوی دھنیا پسیو دھنیا ٹھیک ہے اور نمک ہے ٹھیک ہے کالی میچ ہے سفیاد میچ ہے اور کٹیوی سوکھی دھنیا اچھا سوکھی دھنیا ٹھیک ہے اور یہ اور یہ میونیز ہے اور اس کیچپ ہے ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں جو ہے انگریڈنس جو ہے استعمال ہونے والے ہیں اور سبزیاں جو ہے شملا میں چھپی ہیں یہاں مطر بھی ہیں یہ آپ ہٹا سکتی ہیں اور آپ کے ذنے ہیں اب یہ کچن شامہ ککنگ آئل کا جو کچن ہے بناسپتی کا اب رکسار کے حوالے ہے جی رکسار نے میکنونی جو ہے مزیدار سیار کرنی ہیں اور میں جا رہی ہوں جی آئیشہ بات کر رہی تھی جی آئیشہ آپ بتائیں کیا کہہ رہی تھی آپ میں اصلاح میرا ذہن دو طرف کھوم رہا تھا اور ہر خاتون کا ذہن ایسے گھر میں گھوم رہا ہوتا ہے بہت سارے کاموں میں ہم الجھے ہو رہتے ہیں اب بتائیں یار آئیشہ وہی جو وہ کہہ رہی تھی کہ پہلے تو یہ کہ ہم ایک لوتا مسلم کنٹری نہیں ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور دیکھیں بہت جو ایک مسلم والد کا ایک علمیہ ہے ہمارے ساتھ وہی ہے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم کامپرمائز کرو تمہیں اس دنیا میں ملے گا اور بے شک ملے گا لیکن کب تک ہم زیادت اچھا میں اپنی زیادتی برداشت کروں میں اپنی ماں کی کب تک کروں میں اپنی بہن کی زیادتی کب تک برداشت کروں تو یہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے اس لئے ہم باہر ہیں ٹھیک ہے عورت کہیں استحال کا شکار ہے عورت کہیں تشدد کا شکار ہے کہیں برادری جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ برادری جو ہے جو روایات ہیں اس کی بھیٹ عورت ہی چڑھتی نظر آتی ہے بٹا سٹا دیکھنے آپ کاروکاری دیکھنے اور ان سب کے سلاس میں دیکھنے دن جہاری جو ہے قتل کر دیا جاتا ہے خواتین زیادہ تر شکار نظر آتی ہے بہت سارے نیوز آپ بھی دیکھتی ہیں یقین فوزیہ تو زیادہ تر دیکھتے ہیں خواتین ہی شکاروں کے مرد ہزار دی ہوتے ہیں یہ نہیں کہ نہیں ہوتے لیکن تعداد بہت کم ہیں اس سے مزید بات کرتے ہیں آپ نے رشوار برک سٹے ویدر ویلکم بیک ناظرین خوش آمدیت کہیں گے آپ کے مزید پھر اور بات ہو رہی تھی خواتین کے رائٹس کے حوالے بھی ہونے چاہ رہے پوری دنیا میں ہو رہا ہے آٹھ مارچ کو لیکن یہاں جو ہے پہلے سے سارٹ کر دیا گیا اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے اچھا مخلف کاؤز میں یونیورسٹریز میں نظر آ رہا ہے بچیاں پلے کارڈ لے کے پھر رہی ہیں بات یہ ہے پچھلے سال پہ یہ ہوا تھا لیکن پچھلے سال پہ یہ معاملہ کانٹورورشیل بنا بنا کیوں کچھ پلے کارڈ تھے ان پہ جو کچھ سلوگن لکھے ہوئے تھے کچھ الفاظ ایسے لکھے ہوئے تھے جس پہ ہر ایک کو اعتراض تھا یہ غلط تھا ٹھیک ہے تو یہ یہ وجہ ریزن یہی آئیشہ کہ ازادی مارچ تو ہونا چاہیے ہم کہتے ہیں اس کے تو میں بھی حق میں ہوں ہونا چاہیے خواتین کی حقوق کی بات ہو رہی ہے میرے رائٹ کی بات ہو رہی ہے تو میں کیوں نہیں اس کے حق میں ہوں گی لیکن یہ کیا بے درست ہیں اس طرح کے بے کارڈ اٹھانا درست ہے سو کارڈ ہم ازادی کیوں بنتے ہیں روشن خیال بنتے تو کیا اتنا روشن خیال ہمیں بننا چاہیے اس پہ آئیشہ کیا کہو گیا دیکھیں کم نظری اتنی ہے کہ اس کو ضرورت ہے اس طرح ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ ایک تو میں ان پلیکارڈز کو سپورٹ کرتی ہوں ان میں کچھ غلط نہیں تھا اور جس کو بہت سارے پلیکارڈ تھے تو اگر آپ نے ڈیسائیڈ ہی کرنا ہے کہ آپ نے سپورٹ نہیں کرنا پھر تو آپ کو ان کچھ پلیکارڈ کے لابن وہ تو پھر آپ کو کچھ بھی صحیح نظر نہیں آئے گا اور ہر پلیکارڈ ہر عورت کا اپنا پرابلم اپنا ایکسپیرینس شو کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کو انجویزیل ہم لیں گے پھر دیکھیں اگر ایک لڑکی تو ہے اس طرح کا پلیکارڈ لے کے کھڑی ہے میں یوں کروں گی میں یہ کروں گی ماغذر کے ساتھ والفات میں ہاں استعمال نہیں کر سکتا ایسا تو کچھ بھی نہیں لکھا میں نے کل بھی دیکھی سوشل میڈیا پر کل بھی بہت سارے لوگوں نے شیئر کی ہوئے تھے کہ ہم حق میں ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ ایسی بات نہیں ہیں ٹھیک ہے اس طرح اگر پلیکارڈ آئے ہیں لے کے آئیں گے یہ سوال یہ ہے اور میں نے تو اپنے اندر حیاء نہیں رکھی کس نے رکھی ٹھیک ہے یعنی مشرفی عورت میں حیاء وہ جو حیاء ہے نا جو ہمیں بتایا جاتا ہے نا ہمیں مرد کہتے ہیں کہ نہیں تم میں حیاء ہے تم میں عزت ہے وہ مغربی عورت کو تو اس کو دیکھو کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ یہ کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے ہمیں یہ کہنے کا طریقہ تم یہ نہیں پہنو تمہاری حیاء تم وہ نہیں پہنو تمہاری حیاء اور اس حیاء اور اس سب کے وہ جو ایک فیک انہوں نے امیج کریٹ کیا نا اگر وہ جتنے بھی اسلامی رائٹ کی اور اس سب کی بات کرتے ہیں ہم سب نے پڑھا بھی نو وہ وہی رائٹ دے دے نا تو پھر بڑی بات وہ رائٹس ہی نہیں مل رہے تو حیاء جو ہے it's a social construct اور جو چیز ہمارے لئے موڈسٹ ہے یا اوپن ہے وہ کسی اور کے لئے اس کا اپوزٹ ہو سکتی ہے اگر میرے لئے چادر کوئی بہت ہی ایکسٹریم ہے تو کسی کے لئے کہ چادر تو اوپن ہونا ہے یہ اس میں کیا پینا ہے تو یہ تو ایک society to society ویری کرتا ہے اور جیسے چینج آتا ہے society میں اب دیکھیں آپ خود ہی دیکھیں نیوز کاسٹرز 50 ایرز پہلے کس طرح ڈریس کرتے تھے آج ڈریس کرتے وہ تو ایک نیشنل ایولوشن وہ تو چینج آنے ہم ان لوگوں کی جو عورت پہ تشدد کرتا ہے اور جو عورت اس کے خلاف کھڑی ہوتی ہے اس کے کیریکٹر پہ وہ بات کرنا شروع کرتا ہے ٹھیک 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 یہ سکرا ازردار خاضے شروع ہو جاتی ہے بلکل تو کیا کہیں کی فوجی آپ اس پہ کیا چکھ ہیں خاموش ہیں میں بات تو ملی رہت ہاں میں بیشت ہوں اگر سیکس ہاں آپ کیا پڑھیں سیکسی پڑھیں گے نہیں آپ نائی میرے اینگل سیکسی میرے اینگل سیکسی بلکل اور میں اپنی بیٹی کے لئے پسند کرتی ہوں کہ دیکھیں گلاب کا پھول ہو جا اس کو آپ ہلیا میں تمام پرچی کا تمام کریں بلکل آپ ہلیا کا ذائقہ بھی خراب کریں گی گلاب کے پھول کا بھی بڑا دست کریں بلکل اب یہ ہماری درشی ہے نا تو انرجیک ہے اور ان کے پاس کرنے کو بہت سارا ٹائم ہے سوچ کرنا جاتی ہے تو میں ان سے لئے نہیں کہوں گی کہ اپنی اچھی جندگی کو اچھی اللہ نے آپ کو معاشر میں ایک مقام دیا بلکل انبیاء جو ہے نا وہ elite class ہے ٹھیک ہے وہ elite class ہوتی ہے نا وہ strength header ہوتی ہے بلکل اور پھر جو عوام ہوتی ہے نا وہ خواست کے دین پر ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر میں کچھ غلط strength set کر جاؤں گی ٹھیک ہے 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 جو کہ نہیں دی جاتی اس کے لئے بالکل اس کا اوسط جو ہے مردانہ اس سے بالکل علیدہ ہوتی ٹھیک ہے اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی چھپیاں عام مردوں کی یا عام خواتیزی سے زیادہ ہونی چاہیے ہیں جیجو نہیں دی جاتی ٹھیک ہر ہر جگہ پر کہاں بھی دوسری کی جیبلک نے منہ نہیں کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن دائرہ کار علیتر ہوتی لیکن یہاں تک تو یہاں تک ہے دح کس ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی faktisk landscape جا نہیں بھی کرتے ہیں یا فکر ڈھیک ہے ایک عورت کو اپنے قرؐ مام یہ چاہیے لیکن ایک جا عورت اور دائرہ کار جا ہے حدود قیود جس کو کہتے ہیں وہ بہت ضروری ہے لینگویج کی بات کرتے ہیں یہ چیز آج کو بڑی سوشل میڈیا پر چل رہی ہے کہ زبان جو ہے آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں یا نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو لازمی بات ہے آپ برے بن جاتے ہیں آپ نے غلط کیا ہے اخلاقیات سے گر جاتے ہیں جس کی ہمارا مذہب ہمارا دین جو ہے اجازت نہیں دیتا لینگویج کے تو یہاں بات کی جا رہی تھی کہ اس کی بھی ایک لیمیٹیشن ہے زبان کی بھی ایک لیمیٹیشن ہے تو ہر چیز کے ایک لیمیٹیشن کی بارے میں کہا جاتا ہے تو ہر چیز میں ایک دائرہ کار متعین کرنا ضروری ہے آئیشہ دائرہ کار متعین کرنا بہت ضروری ہے اس مارچ کے کوئی بھی خلاف نہیں ہے سب ہم اس کے ساتھ ہیں سب ہیں بس کہا یہ جا رہا ہے جو سننے میں آیا ہے جو سوشل میڈیا پر ہے تو کیا کہو گے آئیشہ کیا کہو گے پہلے تو یہ کہ میں ان کی میسیج آپ ٹائم نہیں رہا ایک دوسرے کو ہم سمجھا پائیں تو میسیج کیا جائے گا دیکھنے والوں کو کیا کہیں ایک میسیج تو یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی موومنٹ کو آپ دائرے میں بند کرنے کی بات کرتے ہیں تو پہلا تو آپ نے ان سے حق لے لیا فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہے اس میں سب کو حق ہے دوسری بات یہ کہ یہ دائرہ کون ڈیفائن کرے گا علیماء مولوی گورومنٹ جیسی یہ کہہ رہی ہیں کون ڈیفائن کرے گا ہر انسان کا ہر گروپ کا اپنا دائرہ ہوگا تو ہم کس کس دائرے میں آئے ہیں تو وہ دائرہ ہم خود ڈیفائن کر چکے ہیں ہمارے منیفیسٹو میں ہے جو جاننا چاہتے ہیں وہ منیفیسٹو پڑیں ہمارے پیجز پر ہیں اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کریں ٹھیک ہے زبادہ بہت شکریہ حشاء بہت اچھا لگا آپ سے بات کرتے ہیں آپ سے ورس کی آتف ہو جیا آپ کے کہنا چاہئے گی چھوڑ سا میسیج کیا جائے گا آج کے میکنے والوں کو کیا کہیں کیا ٹھیک ہے میرا دائرہ سار میرے گھر میں ہوتا ہے یہ کیا ہے ٹھیک ہے میرا گھر میں ہی جن میں ہے دل کا ٹھیک ہے میری اول آخر ساری کوزیشن مجھے اپنے گھر کو سمارے میں اپنے گھر سے بے سرین دیکھتے ہیں